شیوہ شیوہ چنکرایا شیوہ 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 میرے ہندو بھائیوں بہنوں کو سادر پڑا آج بات کریں گے شری مہا کالیشور جوتر لنگ کے بارے میں پراجین شہر اونتی یا اجینی جو بھگوان شیوہ کا ایک پریہ ستھان بھی ہے بہاستیت ہے شری مہا کالیشور جوتر لنگ اجین میں ایک بھرمان تھے جن کا نام وید پریہ تھا وہی ویدے کی اگیوں میں ویست رہتے تھے تتہ شف بھگوان کے بھکت تھے وید پریہ کے چار پتر تھے جو انہی کی طرح بھگوان شف کی اپاسنا میں لین رہتے تھے سب سے جیشٹ پتر دیو پریہ دوسرے پتر پریم میداس تیسرے پتر سکرتا اور چوتھے پتر دھرم واہن دوسری طرف ایک طاقتور اصر دوسانہ جو اس وقت دیتیاں کا راجہ تھا تتہا اس کو بھرمہ جی سے وردان پرابت تھا اس نے دیوتاؤں تک کو پراجت کیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھرامن شف جی کی پوجہ ارچنا کرے تتہا وہ اپنی سینہ لے کر بھرامنوں کو شتی پہنچانے اجینی آیا اس نے چار دیتیوں کو نکت کیا اور ان سے کہا یہ بھرامنوں کو میرے ادھین رہنا ہوگا اگر انہیں جیوت رہنا ہے تو انہیں شف کی پوجہ چھوڑ تتہا ویدوں کو تیاغنا ہوگا ان چاروں دیتیوں نے پجینی کے عام لوگوں پر اتیچار کرنے پرارمب کر دیئے لوگوں نے جب یہ بات چاروں پتروں کو بتائی تب انہوں نے کہا نہ تو ہمارے پاس سینہ ہے نہ ہتیار ہیں لیکن ہم بھگوان شف میں شرن لیں گے وید پریہ کے چاروں پتروں نے بھگوان شف کی تپسیا پرارمب کر دی جب دوسانہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ ان بھرامنوں کو مارنے آیا تب ہی ایک زور کی آواز ہوئی شف بھگوان ایک بھائیانک روپ میں پرکٹ ہوئے شف بھگوان نے کہا میں ہوں مہاکال مرتیو کا بھگوان تم اتیچاریوں کو ختم کرنے آیا ہوں یہاں سے چلے جاؤ بھگوان شف نے ہم کی آواز نکالی تتھا اسور داسنا اس کی سینہ وہیں راک میں تبدیل ہو گئی باقی کی بچی اسوری سینہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی جیسے سورج سے اندھکار نشت ہوتا ہے ویسے ہی اسوری سینہ بھگوان شف کو دیکھ کر نشت ہو جاتی ہے دھول نگاڑوں کی آواز ہوئی پشپو کی ورشہ ہوئی وشنو، برحمہ تتھا انے بھگوان وہاں پرکٹ ہوئے بھگوان شف نے بھرامڑوں سے مردان مانگنے کو کہا بھرامڑوں نے موکش پرابتی کی اچھا ویقت کی تتھا بھگوان کو بھکتوں کی سرکشہ تتھا ادھار کے لیے وہیں استھاپت ہونے کا آگرے کیا تت پشچات بھگوان شف اپنے بھکتوں کو سرکشہ تتھا ان کے ادھار کے لیے شری مہا کالشور روپ میں استھاپت ہوئے بھگوان مہا کالشور کے شیو لنگ کا نچلا سہیو کی بھاگ تین کلومیٹر چاروں دشاؤں میں فیلہ ہوا ہے شری مہا کالشور جوتر لنگ کے درشن سے کسی کو اپنے سوپن تک میں کشت نہیں ہوتا جو ویقتی سچے من تتھا نشتہ سے مہا کال کی پوجا کرتا ہے اسے موکش پرابت ہوتا ہے شیو پران میں مہا کالشور کی ایک اور روچک قطع دی ہوئی ہے جس کو میں ڈسکرپشن میں لنکس کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو اغشہ پڑھئے گا اگلے ویڈیو میں ہم بتائیں گے عوم کارشور جوتر لنگ کے بارے میں ہر ہر مہا دیئے